موسیقی موسیقی ہلو ویلی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پاک سزوکی نے ایک بار پھر سے اپنے بیکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ اضافہ بہت بڑا ہے اب بھی آپ کو جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں ان بائکس کی قیمتوں میں لیکن اس اضافے کے بعد اب یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں بائک خریدنا جو ہے وہ بلکل ہی ناممکن ہو گیا ہے ناممکن تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے جو ان کی بڑتی بھی قیمتیں ہیں لیکن آپ تو بلکل بھی آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ نیو بائک خرید سکتے ہیں خاص کر سزوکی کے بائکس میں ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں لیکن آپ یہ نوٹفیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ فس دسمبر سے سزوکی کی بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب نیو بائکس کی قیمتیں اس طرح ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سزوکی کا جی ایس ون ٹین ایس سزوکی کے جی ایس ون ٹین ایس کی اب جو پرائیس ہے وہ ایک لاکھ نینیانوے ہزار یعنی ون لیک نائٹی نائن تھاؤزن روپیز ہو گئی ہے اس کے بعد سزوکی کا جی ایس ون ففٹی جو کہ ایک ٹور بائک پاکستان میں مانا جاتا ہے اس کی پرائیس دو لاکھ پندرہ ہزار روپے یعنی ٹو لیک ففٹین تھاؤزن روپیز کر دی گئی ہے اس کے بعد سزوکی کے جی ایس کا ون ففٹی ایس یعنی سپیشل ورزن جو ایلائر ایمز وڈیس پریک کے ساتھ آتا ہے اس کی پرائیس اب دو لاکھ پتیس ہزار روپے یعنی ٹو لیک تھرٹی ٹو تھاؤزن روپیز کر دی گئی ہے اور آخر میں آ جاتا ہے سزوکی کا جی ایر ون ففٹی سزوکی کے جی ایر کے پرائیس تین لاکھ پندرہ ہزار روپے یعنی ٹری لیک ففٹین تھاؤزن روپیز کر دی گئی ہے اب کیا کہیں دو ہزار اکیس میں سزوکی یامہا اور ہونڈا ان تینوں کمپنیز نے اپنی بائکس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ یہ بات ایک بلکل ناممکن سے لگتی ہے تقریباً چھے سے سات مرتبہ ان کمپنیز نے اپنی بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے لوکل منفیکچرز جو ہیں جیسے کہ روڈ پرینس وغیرہ ان کے بائکس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ بھی اب ان کے دیکھتے دیکھتے پہلے تو ایک ہزار سے ڈیٹھ ہزار روپے کا اضافہ کرتے تھے لیکن اب وہ بھی تین سے چار ہزار روپے کا اور کچھ بائکس میں پانچ پانچ ہزار روپے کا اضافہ بھی کرنے لگے ہیں پاکستان میں ایک آدم آدمی کی سواری ہی بائکس ہوتی ہیں لیکن اب بائکس کی قیمتیں جیسے ساب سے بڑھ رہی ہیں تو یہ بائکس بھی خریدنا ایک عام آدمی کے لیے ناممکن کر دیا گیا ہے ان بائکس کی قیمتیں جو آج سے دو سال پہلے تھی وہی ان بائکس کو جسٹیفائن نہیں کرتی تھی لیکن اب گزرتے ہوئے دو سالوں میں ان بائکس کی قیمتوں میں بے تہاشہ انضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب ان بائکس کو خریدنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی اب ہمیں سخت سخت ان کمپنیز کا بائک آٹ کرنا پڑے گا تب ہی ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہو سکتا ہے ورنہ ہمیں ایسے ہی بائکس مہنگے ملتے رہیں گے اور ہم لوگ اسی طرح اوور پیمنٹس دے کر مور سائیکل خریدتے رہیں گے جب تک ان کمپنیز کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم ان بائکس کی قیمتوں سے اب بلکل بھی اثر نہیں ہیں اور اب ہم ان کے بائکس بلکل ان کی قیمتوں پر نہیں خریدیں گے تب تک یہ کمپنیاں اپنے بائکس کی قیمتوں کو نیچے کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ابھی بھی ہمارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ بائکس ابھی بھی ان انچی قیمتوں پر خرید رہی ہیں اب ان کمپنیز کا ہمیں کیا کرنا چاہیے بائک آٹ کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے ہم ان کمپنیز کے بائکس خریدنا چھوڑ دیں ان کی سیلز بلکل زیرو ہو جائیں اس کے بعد ہی یہ لوگ کچھ اکل کریں گے اور ہمیں جو ہے اچھے قیمت پر اچھے بائکس پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ایسا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی ہماری بات نہیں سنتی پھر اب تک کے لئے یہ اپ ڈیٹ تھی ان پرائسز کے بارے میں آپ کا جو کہنا ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ